کلمہ سوال کیا مسلمان بننے کے لئے کلمہ پڑھ لینا کافی ہے؟ جواب اسلام داخلے کے لئے کلمہ پڑھنا کافی ہے بشرت یہ کہ دل سے اس کا اقرار ہو لیکن مسلمان رہنے اور جنت میں داخلے کے لئے عامال صالح بھی ضروری ہے سوال کیا عامال صالح ایمان کا حصہ ہے؟ جواب عامال صالح ایمان کا حصہ ہے؟ سوال عامال صالح کا کیا معنی ہے؟ جواب آمال صالح سے مراد وہ آمال ہے جو خالص نیت سے کیے جائے اور قرآن و حدیث سے ثابت ہو سوال ہماری نجات کس چیز پر ہے جواب ہماری نجات زبان و دل سے قلمے کے اقرار پر منحصر ہے سوال اس کی دلیل کیا ہے جواب اس کی دلیل یہ ہے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ہماری نجات کیسے ہوگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نجات اس قلمے پر ہوگی جو میں نے اپنے چچا ابو طالب کے سامنے پیش کیا تھا اور اس نے اس کو نہیں پڑھا سوال کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کی موت اسلام پر ہوئی جواب نہیں بلکہ ابو طالب نے مرتے ہوئے یہ کہا کہ میں اپنے دادا کے دین پر مرتا ہوں سوال کیا ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو سچا سمجھتا تھا جواب ہاں ابو طالب کہا کرتا تھا کہ اے میرے بھتیجے مجھے اس بات کا پتا ہے کہ آپ کا دین سب دینوں میں سب سے سچا دین ہے اگر مجھے اپنے رشتہ داروں کی ملامت کا ڈر نہ ہوتا تو میں تیرے دین کو قبول کر لیتا سوال کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے تمام رشتہ داروں نے قلمہ پڑھ لیا تھا جواب نہیں بلکہ ابو جہل ابو لہب وغیرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سخت دشمن تھے سوال تو کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ان کو فائدہ پہنچا جواب نہیں بلکہ یہ لوگ جہنم میں جائیں گے اور ابو طالب کو جہنم میں آگ کے دو جوتے پہنائے جائے گے جس سے اس کا دماغ ایسے کھولے گا جیسے چلہے پر ہنڈیاں کھولتی ہیں